وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اب دیکھیں آپ کے سامنے میں اس کا حکم بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کب دم کرنا جائز ہوگا کب ناجائز ہوگا نمبر ایک رقیہ کرنا جائز ہوگا بشرتے کے اس میں تین شروط پائے جائیں جائز مباح تین شروط پائے جائیں نمبر ایک جو الفاظ پڑھے جا رہی ہیں جو کلام پڑھا جا رہا ہے جس کلام اور الفاظ کا سہارا دے کر دم کیا جا رہا ہے وہ الفاظ اور کلام اچھا ہو جس کی اجازت شریعت میں دی گئی ہو دوسرے الفاظ میں قرآنی آیات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصور دعاوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کے اسماع اور صفحات کے ذریعے اس کے علاوہ جو جس میں شریعت میں جس کی منجائش ہے ایسے الفاظ کا سہارا لے کر دم کرنا بشر دیکھے اس میں شرک نہ ہو شرک نہ ہو ان الفاظ میں شرک نہ ہو جیسے کوئی الفاظ اسے استعمال کرتے ہوئے دم کر رہا ہے یا فلا مدد یا عبدالقادر الجیلانی مدد اغیثنی مرے ہوئے لوگوں سے مدد طلب کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں کیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے کیا فرمایا تو رقی شریعت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بشرتے کہ اس میں شرک نہ ہو تو پہلی شرک کیا ہے جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ کلام اچھا ہو جس کی بنجائش اسلام میں ہو شریعت اس کی اجازت دی نمبر دو نمبر دو جو کلام پڑھا جا رہا ہے دوسری شر اس کلام کا معنی بالکل واضح ہو اس میں غموز نہ ہو اب بساوقات کچھ لوگ پڑھتے ہیں دم کرتے ہو ایسے بہت سارے بابا ملیں گے آپ کو جو دم کرتے ہوئے ایسے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں جس کا معنی اور مطلب آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا اس کو بھی نہیں معلوم ہوگا بس نے اس نے جو ہے غلط طریقے سے وہ سیکھا ہوا ہوگا وہ بس بڑھ بڑھاتا رہتا ہے اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں اس کا کوئی معنی نہیں اسی لئے دوسری شرط کیا ہے جس کا معنی اور مطلب واضح ہو ایسا کلام ایسے الفاظ ہونا چاہیے دوسری الفاظ میں عربی زبان میں ہونا چاہیے عربی زبان میں ہونا چاہیے بعض علماء نے عربی زبان کے علاوہ دوسرے زبانوں میں بھی اجازت دی ہے بشرت ہے کہ وہ کلام واضح ہو وہ کلام سمجھا جانے والا ہو مفہوم کلام ہو لیکن احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ وہ الفاظ عربی زبان کی ہو وہ الفاظ عربی زبان کی ہو نمبر تین نمبر تین رکے شریعہ کرتے ہوئے رکے شریعہ کرنے والا اور جس پر کیا جا رہا ہے دونوں کا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ تعالی ہے شفا دینے والا اللہ تعالی ہے اچھ بہت زارے لوگ رکے شریعہ کیا جاتا علاج نہیں ہوتا فرہا کوئی جن آیا ہے فرہا کوئی جادو ہوا ہے علاج ہو رہا ہے علاج ہو رہا ہے پرانی مجید سے علاج ہو رہا ہے لیکن یاد رکھیں اس میں بساوقات جو ہے کمزوری ہوتی ہے جس آدمی جو مریض ہے اس آدمی کا اعتقاد اللہ پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی شفا دینے والا ہے کمزور ہوتا ہے اس کا عقیدہ یا کرنے والے کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے اس کی صورت میں بساوقات وہ شفایہ بھی نہیں ملتی ہے بساوقات سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالی کے آزمائش کے پیشے ندب ایسا ہوتا ہے علاکہ لحال تو دیسری شرط یہ ہے کہ رکیہ کرنے والا جس پر کیا جا رہا ہے دونوں کا عقیدہ اس بات پر شفا دینے والا اللہ تعالی ہی ہے یہ جو رکے شرعیہ ہے یہ بس سبب ہے جس کو اللہ تعالی نے سبب بنایا ہے شفا دینے والا یہ تین شروط کی روشنی میں رکے شرعیہ کرنا جائز ہوں گا دوسرا حکم رکے شرعیہ کا مستحب مستحب کا مطلب کرنے کی وجہ سے آپ کو نیکیاں ملے گی آپ کو نیکیاں ملے گی عجر و سواد ملے گا یہ کم ہوگا مستحب نمبر ایک رکے شرعیہ قرآن مجید قرآن آیات کے ذریعے ہو نمبر ایک اور اس کے ساتھ ساتھ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصول دعاوں کے ذریعے ہو یا اللہ رب العالمین کے اسماع و صفات کے ذریعے ہو اور رقیہ کرنے والا کی نیت یہ ہو کہ ایک سامنے والا میرا بھائی بیمار ہے اس کی بیماری ختم ہو جائے اس کی مصیبت اس کی زندگی سے ختم ہو جائے وہ اس نیت سے اس درد سے جا کر وہ رقے شرعیہ کرتا ہے ایک تو قرآن آیات کا سہارہ لے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصول دعاوں کا سہارہ اللہ رب العالمین کے اسماع و صفات کا سہارہ لے رہا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ میرے سامنے والی بھائی جو مصیبت اور پریشانی ہے اس کو جن اٹیک ہوا ہے جو جادو ہوا ہے اس بھائی سے مصیبت دور ہو جائے یہ جو ہے اپنی زندگی میں اتنان و سکوم سے رہے اس نیت کے ساتھ وہ جا کر رقے شرعیہ کرتا ہے تو پھر یہ اس کے حق میں مستحب ہوگا وہ ماجور ہوگا وہ عجر و ثواب کا مستحب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو رقے شرعیہ کر کے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ فائدہ پہنچانے تیسرا حکم رقے شرعیہ کا کیا ہوگا شرک اکبر شرک اکبر ہوگا بڑا شرک ہو جائے گا رقیہ یہاں شرعیہ ہم نے کہہ سکتا ہے شرک اکبر ہو جائے گا رقیہ یہ کم ہوگا شرک اکبر دو حالتوں میں ہوگا نمبر ایک رقیہ کرتے ہوئے غیر اللہ سے مدد تلقی جا رہی ہو رقیہ کرتے ہوئے بولتا ہے مریض سامنے بیٹھا ہوا ہے راقی جو ہے اس پہ کہتا ہے یافنا المدد یافنا اغذنی غیر اللہ کی مدد لے کر غیر اللہ کی مدد کا سہارہ لے کر وہ رقیہ کرتا ہے کہ یہ شرک اکبر ہو جائے گا دوسری صورت رقیہ کرتے ہوئے جو مریض آدمی ہے اس مریض کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شفاہ دینے والا نہیں ہے بلکہ یہ خود جو رقیہ ہے یہ خود مجھے شفاہ دے گا یہ خود مجھے شفاہ دے گا اس کے اندر خود اتنی طاقت ہے کہ یہ مجھے شفاہ دے سکتا ہے اللہ رب العالمین شفاہ نہیں دیتا یا اللہ بھی شفاہ دیتا ہے اور یہ بھی جو ہے بزارتے خود شفاہ دینے والا ہے اس کے اندر وہ تاثیر ہے اگر اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تب بھی شرکِ اکبر ہو جائے گا رقیہ نمبر چار شرکِ اصغر ہوگا ایک حالت میں رقیہ کرنا شرکِ اصغر ہوگا یہ کم ہوگا آدمی رقیہ کرتے ہوئے غیراللہ سے مدد بھی نہیں لیتا ہے نمبر ایک نمبر دو اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ خود رقیہ ہمیں شفاہ دے گا بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی شفاہ دے گا اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور وہ غیراللہ سے مدد بھی اس میں نہیں لے رہے لیکن رقیہ کرتے ہوئے ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس کا مفہوم غیرواز ہے جس کا مفہوم غیرواز ہے اس الفاظ کا مفہوم واضح نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں رقیہ کرنا شرکِ اصغر ہوگا کیونکہ اس نے ایسے سبب کو اختیار کر لیا جس کو شریعت نے نہ حصی سبب قرار دیا ہے نہ شریعی سبب قرار دیا ہے نمبر پانچ رقیہ ایک درجے میں آکر مکروح ہو جائے گا نا پسندیدہ ہو جائے گا یعنی کوئی آدمی ایسی حالت میں رقیہ کرتا ہے تو گنے گار تو نہیں ہوگا لیکن بہتر ہے کہ وہ نہ کریں یہ کب ہوگا مکروح؟ یہ جس پر کوئی آدمی رقیہ کر رہا ہے مریض کے حق میں جو مریض ہے اس کے حق میں یہ مکروح ہو جائے گا یہ کب مکروح ہوگا؟ ایک آدمی ہے بیمار ہے معمولی بیماری ہے اب رقیہ شریعیہ کی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے بغیر کسی اشد ضرورت کے بغیر کسی اشد ضرورت کے سخت ضرورت نہیں ہے معمولی تھوڑی بڑی ہلکی ملکی تھوڑا بیمار ہو گیا تب بھی کیا کرتا ہے وہ؟ رقیہ شریعیہ کا مطالبہ کرتا ہے آدمی کو بلا کے لاتا ہے مجھے رقیہ کرو مجھ پہ دم کرو سمجھ رہے؟ جبکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ناپسندیدہ ہے مکروح ہے اسی کی طرف اللہ کے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارہ کیا تھا کہ دیامت کے دن ستر ہزار موت بغیر حساب اور ازاد ازاد کے جنت میں جائیں گے ان میں سے کون ہوں گے؟ لَا يَسْتَرْقُونَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ جو رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں لوگ یہ کب بغیر کسی اشد ضرورت کے طلب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ لیکن ایک آدمی کو اشد ضرورت ہے اس کی تب وہ طلب کرتا ہے تو پھر وہ کمانِ توحید کے خلاف نہیں ہے صحیح قول کے مطالبہ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللہم تجنو ظلمات الحیران ننهج خیر الناس جميعاً لا يملى عبر الازمات